دھندہ کرنے والی عورت جب رات کو ہو کے آتی وہ پیسے لے کے سی سی سیٹسفائیڈ ہوا تینکہ بھی نہیں بچی تھی کوئی ایک جگہ بتا تو جہاں نہیں بچی غیرتی کی حد تک ٹوالٹ کر رہا تھا کیونکہ مرد بچے گا وہ لڑکی وہاں جا کے کر رہی تھی منٹو پارک میں وہی لڑکی چاہیے آپ کو اس ملک کو چلانے کے لیے عمران حان کو ریٹنگ کرتے ہیں ہاں نہ ڈلچاسب ویڈیو سے لطف وندوز ہونے کیلئے ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہر killed پرerst پر ا Qingran شکریہ آن کو ریٹنگ کرتے ہیں ہاں نہ ڈلچاسب ویڈیو سے لطفندوز ہونے کے لیے اچھا میں اس طرح ہاتھ کہنے کی آجا میں پولیٹیشن کی بات کرتا ہوں اچھا آپ انہیں پولیٹیشن نہیں مانتے ہیں ہم صوری لیڈر مانتے ہیں اللہ ماہف کرے آگے چلو نا وہ جد کا لیڈر ہوگا ہوگا آج کل تو ساری سیاست ان کے گھوم رہی ہے یہاں پہ پتہ نہیں کیا کیا گھوم رہا ہے میرا ایشو اس وقتی ہے کہ میرے ہاں غریب کی بچی بھک رہی ہے اور اس کو آپ بھوگتنے والے اگلے دس سالوں میں جندا کرنے والی عورت جب رات کو ہو کے آتی وہ پیسے لے کے سی سی سیٹسفائیڈ جب لڑکی اس طرح مجبور ہو کے بھکتی ہے وہ بدلہ لیتی ہے یاد رکھنا یہ اگلے دس سالوں میں یہ بچی بھتلا لے گیا آپ سے اور آپ اپنے سوشل سیٹپ کو بچا نہیں پائیں گے آپ دیکھیں آپ کے ساتھ تماشا گیا ہونے والا ہے آپ کی کوئل لکات چار بلین ڈالر کے ریزارفز ہیں اور وہ بھی مانگے تھا کہ اس پر آپ نے یہ ملک چلا لانا ہے آپ کی تو مت ماری جانے والی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں انہیرنٹس میں ملے آئی یہ پچھلے چار سال نے سارا بیڑا گھرک گیا ہے سب کو انہیرنٹ ملا ہوا ہے اگلے دس سالوں میں آپ کی سوشل سیٹپ کے ساتھ کیا کھل کھل کھلا جانے والا ہے اللہ سجدہ جہی اس پاکتے ہیں ایرنٹس میں جانے والا ہے خواتین کا کہانی بچی تھی خواتین کہیں بچتی ہیں کہیں نہیں کہیں کوئی ایک جگہ بتا تو جہاں نہیں بچی مجھے ایک چیز بتائیں پہلے سوال پر آؤ ہم ان خواتین کو کیا کہیں جو ہماری بچاری جیسے کہ ادھر گئی تھی ہماری منٹو پاک لڑکی گئی آپ کا ٹویٹو اس کے اوپر بھی آیا کہ اس کو نہیں جانا چاہیتا کیا ایک عورت اکیلی اب نہیں جا سکتی اگر اگر اس کا پیٹرول ختم ہو جائے تو کیا اس کی عزت روٹی جائے گی دیکھو نان آئلہ تمہیں اس لڑکی کا پتہ ہے اس کی جنگرود کا عزت روٹی گئی تھی سنا نام تو آرشا تو وہ ہماری منٹو پاک کا کیس ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو وہ لڑکی وہاں جا کے کر رہی تھی منٹو پاک میں وہی لڑکی پڈوس کی آپ نے وہی لڑکی چاہیے آپ کچھ ملک کو چلانے کے لیے آپ اس ٹائم پہ جیسا میڈیا چل رہے اس میڈیا کے لحاظ سے تو وہی لوگ پڈوس ہو رہے ہیں مجھے میڈیا چلانا ہے ملک چلانا ہے آپ نے میڈیا چلانا ہے ملک چلانا ہے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لڑکی اگر ننگی میں سڑک پہ جائے تو آپ اپنی نگاہیں مچھی کرنے جائے بندہ اندہ بھی ہو تو لڑکی کو پتہ کرنا چاہیے ایک منٹ آئیلہ پہلے مجھے اس سوال پہ پہ پھر بھئی آتے ہیں دونوں پہ کیا وہ لڑکی کیا وہ لڑکی مجھے تم نے ابھی میرے ڈرامے کے حوالے سے کہا کہ خاتین بچیں گی پہلے مجھے اس ڈرامے کا نام بتاؤ میرا میرے ہاں سوال یہ بنتا کہ یا مرد بچے گا مجھے بتاؤ کونس ڈرامے میں مجھے بتاؤ کونس ڈرامے میں ایک منٹ کیا ہوا وہ بہت طولرٹ کر رہا تھا ہر چیزوں کا ایک منٹ کی حد تک طولرٹ کر رہا تھا کیونکہ میں وہاں مرد کو ایجوکیٹ کر رہا تھا کہ اگر عورت اس قسمتا گناہ کر رہی ہے اسے مو پر تھپڑ نہ مارو اس پر ایسڈ نہ تھو کرو اور اس کی آنر کیلنگ نہ کرو اس پر ایجوکیٹنگ نہ کرو مگر اپنی ڈھلی زلیدہ کر دو وہ تو آخری رات تک اسلام بھی کہتا ہے اگر ایسی عورت آپ کے پلے پڑھ جاتا نہیں عورت نے کی مرد نے تو نہیں کی مرد نے تو نہیں کی وہ چلی گئی اسے چھوڑ کے کیا کرنا چلی اسلام کیا کہتا ہے اپنی ڈھلی زلیدہ کر لو ڈھلیز بدل لو چھوڑ دیا اس نے چھوڑا اس نے چھوڑا عورت نے چھوڑا کیا بات کرتی اس نے چھوڑا نہیں اس نے طلاق نہیں دی طلاق دے دی نا اس کے بگر جاری رکھتی لیکن وہ اس کو ہر طرح سے طولرٹ کرنے کو تیار تھا آخری ٹائم تک ساتھ رہنے کو تیار تھا اس وقت بھی وہاں تک ساتھ رہا ہے پلیز آپ کو خدا کا واسطہ ہے کوئی سوال کرتے ہوئے سوچی اللہ سے ڈار جائیے اس کے بعد ایک دن ڈیل بنتی ہے وہ آتا ہے وہ بلاتا ہے وہ دکھاتا ہے سارا کچھ وہ تب تک مان رہا ہے کہ یا اللہ یہ جھوٹو جو میں نے دیکھا ہے پھر اس نے اس کو تصویریں دکھائیں پھر آڈیو سنائیں یاد آگیا ہے وہ دیکھا ہے چلی جو یا اتنا خوبصورت شاعری اس کے میں اتنا خوبصورت گانا اس کا کیسے سٹارٹ لیا کیسے اپنی کیا ثورت تھی وہ لکھتے ہوئے میں نے اسے بہت سارے مرد دیکھتے تھے جن میں میرا ایک بڑا عزیز دوست بھی شامل تھا اور میں نے جو کی حالت دیکھی ہوئے وہ کہیں میں ہمیشہ کہہ کرتا ہوں نائلا رائٹر کون ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو لکھو گے تو آپ رائٹر نہیں ہوں صحیح جب آپ دوسروں کے دوکھ میں رونہ سیکھ لیتے ہیں آپ رائٹر ہو جاتے ہیں میں نے پرسونا بھی آپ کا کہ آپ روتے بھی تھے اس کے لکے میں لٹری اس گوانے کو لکھتے ہوئے بھرویا اس کا وانڈ اپ لکھتے ہوئے بھرویا اور بیچ میں بھی کہ یہ سے موقع آئے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے بکہ میں نے وہ مردوں کی حالتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی عورت جب مرد جب عورت کو چیٹ کر رہا ہو وہ خب ڈال دیتی اور جب مرد کو چیٹ کر رہی ہو وہ کونٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں گلتا ہے خب و شک تیار کہ اپنے آپ میں کہتے ہیں اللہ یہ جھوٹ ہو تو اس میں مر جاتا ہے وہ میں حالت میں دیکھی نہیں مر جاتا تو آئی وز تو رائٹ فو ایٹ میں نے اس کا پہلے یہ لانگ پلے لکھا تھا میں 2003 میں بیوپار کے نام سے بابر علی اور مریہ واسطی اس میں لیکن اس سے میری تشفیح نہیں ہوئی یعنی اب مایوس ہے پاکستان کے حالت سے میں آساب بلتا ہوں میں وہ آدمی جو کبھی مایوس نہیں باتا میں توٹلی کسی پاکستان سوچتے ہو کبھی کہ پاکستان سے چلے جائیں کبھی ذہن میں خیالات ہے میں نے اپنے پریشور پر میری جو اپنی مٹی کو چومنے والے بچے تھی وہ آدمی جو پریشور ہے لیکن میں شاید ہوں ان کے ہاتھوں کسی دن برباد ہو جاؤں گا پاکستان کی یہ جتنی کنڈیشن چل رہی ہے اس کے لحاظ سے آپ نے کوئی سوچا کہ کبھی کچھ لکھیں اس کے لئے اس کنڈیشن پہ نایلا میں لکھوں تو چلاوں کس پر میں آپ کو چاہتا کوئی سٹوری کوئی آرٹیکل کوئی چیس میں ہم آویرنیس دے سکے میں آرٹیکل نہیں باتا میں بولتا ہوں جتنی میری حمد ہے جب تک مجھے ان کی پتا جلتا ہے اور اس کو بھی پکڑ لو تب تک میں بولی رہا ہوں جتنی میری حمد کیونکہ جب تک آپ بولیں گے نہیں تب تک بچوں میں قوم میں قوم میں قوم پیدا ہوگی اگر آپ کہتے ہیں کہ قوم ہماری پر ظلم ہونے والا اور آنے والے دس سالوں میں بہت شدید ظلم ہونے والا ہوں اچھا زرداری صاحب اور پاکستان پیپس پارٹی کو کہا ریٹنگ کرتے ہیں میں کسی اور کے باتے میں سوچتے ہیں جہاں بھی انہوں نے ریٹ کرنا تھا اپنا وقت بودارا ہوئے جو اب پاکستان کے فنانشل کنڈیشن اگر آپ کو جاند کرنے والا ہمارے گیا جب freakinہا میں داند کرنے والا ہمارے بیٹے اس سے پاکستان کے لئے کیوں نے سمران کی اپنے زندگی جیلے پاکستان کے لئے کیا کیا ہمارے بابے اختیار انکو دنا چاہے ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ بضبوط اور محفوظ ہاتھوں میں رکھے مجھے اجازت دیجئے پھر ملیں گے الحامس ہماری دعا ہے